کرونا وائرس آخر ہے کیا اور کہ اگر آپ کو کرونا وائرس ہو گیا تو انفیکشن دوسری دفعہ اپنا اثر دکھا سکتا ہے یا پھر یوں کہہ لیجئے اگر آپ ویکسینیٹڈ ہو گئے تو کیا دوبارہ پھر آپ کو کرونا وائرس ہو سکتا ہے آج کی اس ویڈیو میں کرونا وائرس سے ریلیٹڈ معلومات آپ کو ملنے والی ہے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیئے تاکہ ہر نئے آنے والی کرونا وائرس انفیکشن کی ایک نئے قسم ہے جب سے یہ پینڈیمک شروع ہوا ہے کسی کو نہیں پتا تھا کہ ہمارا امیون سسٹم کس طرح اس انفیکشن کے خلاف اپنا کام کرے گا اور اس انفیکشن کے بارے میں زیادہ جاننا بہت ہی کروشل ہے بلکہ بہت ہی مشکل ہے کیونکہ یہ ایک نوی وباہ ہے اور اس کے بالے میں میڈیکل ریسرچ ابھی جاری ہے اور ابھی یہ بھی نہیں پتا کہ اس وائرس کا آئندہ افیکٹ کس طرح ہوگا ہمارے جسم کے اندر امیون سسٹم کا پہلا حصہ اس طرح کام کرتا ہے کہ اگر کوئی بھی فارن پارٹیکل وائرس کی صورت میں جسم میں داخل ہوتا ہے تو امیون سسٹم کا یہ حصہ اس کو ڈیٹیکٹ کرتے ہی اس کے خلاف لڑنا شروع کر دیتا ہے جسم کے اس امیون سسٹم والے حصے کو انیٹ امیون رسپونس کہتے ہیں اور یہ جسم سے ایسے کیمیکل کا اخراج کرواتے ہیں جس سے جسم کے اس حصے کے اندر جہاں پہ انفیکشن ہوا ہوتا ہے انفلمیشن شروع ہو جاتی ہے یعنی وہ حصہ سو جاتا ہے اور وائٹ بلڈ سیلز کو یہ رسپونس کرتے ہیں جس کے نتیجے میں انفیکٹیڈ سیلز جو وائرس سے متاثر ہوتے ہیں ان کو یہ مکمل طور پر ختم کر دیتے ہیں لیکن یہ والے سسٹم سپیسیفکلی کرونا وائرس کے لئے موضوع نہیں ہے اس والے امیون سسٹم کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ اس نے وائرس کے خلاف کس طرح آپ کی باڈی کو امیونٹی فراہم کرنی ہے اس کی بجائے اس کو ایڈاپٹیو امیون رسپونس کی ضرورت ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایسے سیل پروڈیوز کریں جو ٹارگیٹڈ انٹی بائیوڈیز جسم میں پیدا کریں اور یہ انفیکٹیڈ سیلز کے اوپر سٹیپ اور ٹارگیٹڈ انٹی بائیوڈیز ایسے سیلز کو پروڈیوز کرتی ہیں جو کہ انفیکٹیڈ زیادہ وائرس کو ختم کرنے کا کام کرتی ہے اس کو سیلولر رسپونس بھی کہتے ہیں یہ سارا فنامنہ ہونے میں ٹائم لگتا ہے جسم میں انٹی بائیوڈیز بننے کا عمل دس دن میں مکمل ہوتا ہے تحقیق یہ بتاتی ہے کہ ہمارے جسم میں جو ہی وائرس داخل ہوتا ہے تو انٹی بائیوڈیز بننا شروع ہو جاتی ہیں اور سکیسٹ پیشنٹ جو ہیں ان کے اندر سٹرونگیسٹ ایمیون رسپونس پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے یہ ابھی تک معلوم نہیں ہو سکا کہ لوگ اگر اس کا مائلڈ سیمٹم رکھتے ہوں یا کسی کے اندر بھی یہ وائرس نہ ہو تو آیا کیا اس کے اندر سفیشنٹ ایڈاپٹیو ایمیون رسپونس پیدا ہوگا یہ سمجھنے کے لیے کہ ٹارگیٹڈ سیلز کا ہماری باڈی میں کیا رول ہے تحقیق یہ بتاتی ہے کہ ٹارگیٹڈ سیلز ہمارے جسم میں ڈیویلپ ہوتے رہتے ہیں لیکن ایک تازہ ترین تحقیق کے مطابق ایسے لوگ جن میں نیگٹیو سیمٹمز مجود ہوں کرونا وائرس کے ان کے اندر بھی انٹی باڈیز کسی حد تک ایمیون ہو چکی ہوتی ہے ہماری باڈی کے اندر ایمیون سسٹم کتنی دیر تک دیر پا رہتا ہے ہماری باڈی کے اندر ایمیون سسٹم ہماری میموری کے مطابق کام کرتا ہے لیکن ان کے اندر ایک خرابی یہ ہے کہ جب بھی جسم میں کوئی نیا انفیکشن داخل ہوتا ہے تو وہ ان کو بھولنے کی عادت رکھتے ہیں جیسا کہ ملیریا ایک ہائیلی میموریبل وائرس ہے کسی کو بھی اس بارے میں یہ شک نہیں ہونا چاہیے کہ یہ لائف لانگ امیونٹی جسم کے اندر ایک دفعہ اگر وائرس داخل ہو جائے تو ہمارا ایمیون سسٹم اس کے خلاف لڑنا شروع کر دیتا ہے اور اس کی ایک میمورائزنگ اور ایڈنٹیفکیشن رکھتا ہے تاکہ اگر فیوچر میں یہ پھر داخل ہو تو وائرس اس کو داخل ہوتے ہی اپنا کام شروع کرتا ہے اور لڑتے لڑتے ان کے سیلز کو ختم کر دیتا ہے لیکن کچھ وائرسی ایسے ہوتے ہیں جیسے کہ کوورٹ نائنٹین کا وائرس یہ جسم میں دب داخل ہوتا ہے تو ہمارا ایمیون سسٹم اس کو ایڈنٹیفائی نہیں کر پاتا جس سے دوبارہ پھر وہ ہمارے اوپر حملہ کر سکتا ہے جیسے کہ موسم سرما کے اندر بچوں کے اندر سانس کی بماری بار بار اپنا اثر دکھاتی ہے اس بماری کا نام اس بماری کا نام ریسپائریٹری سائنیٹیکل وائرس ہے یہ بچوں کے اندر بار بار حملہ کرتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بچوں کا ایمیون سسٹم اس وائرس کو ایڈنٹیفائی ہی نہیں کر پاتا سارس کوورٹ ٹو کا وائرس اگر جسم میں داخل ہو جائے جس کے بارے میں ایک نئی تحقیق ابھی تک یہ بتانے سے کاثر ہے کہ ایمیون سسٹم کتنی دیر تک اس وائرس کے خلاف افیکٹیو رہتا ہے ایک نئی تحقیق کے مطابق جو کہ لے ٹیسٹ انگلینڈ کے اندر پبلک ہیلڈ ڈپارٹمنٹ میں کنڈکٹ ہوئی وہ یہ بتاتی ہے کہ ایسے لوگ جن کو کرونا وائرس ہوا ان کے جسم کے اندر تقریباً پانچ ماہ تک ایمیون سسٹم رہتا ہے جو کہ دوبارہ ان کو کرونا وائرس ہونے سے بتاتا ہے یہ تحقیق اب تک کی لیٹس تحقیق ہے مزید تحقیق آتی رہیں گی اور اس کے بارے میں نئے سے نئے انکشافات ہوتے رہیں گے اس تحقیق کے مطابق ایسے لوگ جن کو ایک دفعہ وائرس ہو چکا دوبارہ ان کے اندر اگر ٹیسٹ کیا جائے تو ان کے اندر وائرس کی نیکٹیویٹی آئے گی یعنی کرونا وائرس کے سمٹم ان کے اندر موجود نہیں ہوں گے لیکن حران کن بات یہ ہے کہ ان کے ناک اور مو کے اندر وائرس کے بہت زیارہ ذرات موجود ہوں گے جو ان کو تو بیمار نہیں کرے گا لیکن ان کے پاس اٹھنے بیٹھنے والوں کو جو ہے وہ وائرس میں مبتلا اگر ہمارے جسم میں انٹی باڈیز ڈس اپیر ہونا شروع ہو جائیں جو کہ کرونا وائرس کے خلاف لڑتی ہیں تب سیل جو ہیں وہ ان کو دوبارہ منفیکچر کرنا شروع کر دیتے ہیں جو سیل بی کہلاتے ہیں کیا کرونا وائرس کا دو دفعہ اٹیک ہو سکتا ہے ایسی تحقیق سامنے آئی ہے جس کے اندر بہت سارے لوگوں میں کرونا وائرس کا دوبارہ اٹیک کرنا سامنے آیا ہے یہ بی سیل جسم کے اندر نوے سال تک کار آمد رہ سکتے ہیں اور اگر اسی سینیریو کو کووٹ کے ساتھ ریلیٹ کیا جائے تو تحقیق یہ بتاتی ہے کہ اس کا سیکنڈ انفیکشن مائلڈر افیکٹ دی سکتا ہے جو کہ پہلے جیسا ہی ہوگا پبلک ہیلت انگلینڈز کی ایک نئی تحقیق جاری ہے جس کے مطابق انہوں نے یہ فائنڈ اوٹ کیا کہ 44% لوگوں کو دوبارہ پھر انفیکشن کا سامنا کرنا پڑا یعنی کہ ان کو ایک دفعہ کرونا وائرس ہونے کے بعد پھر دوبارہ کرونا وائرس ہوا یہ تحقیق 6,614 لوگوں کے مقابلے میں سامنے آئی جن کو آر ایڈی ایک دفعہ کرونا وائرس ہو چکا تھا پبلک ہیلت انگلینڈز کی ایک نئی تحقیق جاری ہے جس کے مطابق انہوں نے یہ فائنڈ اوٹ کیا کہ 44% لوگوں کو دوبارہ پھر انفیکشن کا سامنا کرنا پڑا یعنی کہ ان کو ایک دفعہ کرونا وائرس ہونے کے بعد پھر دوبارہ کرونا وائرس ہوا یہ تحقیق 6,614 لوگوں کے مقابلے میں سامنے آئی جن کو آر ایڈی ایک دفعہ کرونا وائرس ہو چکا تھا ہنگ کھنگ کے سائنٹس نے ریسنٹلی یہ ڈیٹا رپورٹ کیا ہے کہ ایک ینگ بندے کو وائرس ہونے کے بعد مکمل صحت یاب ہو کر تقریباً تین ماہ بعد دوبارہ کووٹ نائنٹین کا سامنا کرنا پڑا یہ وائرس جنوم سیکوینسنگ وائرس کے نام سے جانے جانے لگا دے کڈ پرو آئیے اس سوال کا جواب تلاش کرتے ہیں ریسرچ یہ کہتی ہے کہ اگر آپ کے جسم کے اندر انٹی باڈیز موجود ہوں کیا میرے جسم کے اندر اگر انٹی باڈیز موجود ہوں تو میں تب بھی امیون سسٹم کیا اگر میرے جسم کے اندر انٹی باڈیز ہوں تو میرا امیون سسٹم افیکٹیو ہوگا ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ اگر آپ کے جسم کے اندر انٹی باڈیز موجود ہوں تو یہ اس چیز کی گرنٹی نہیں کہ آپ کو دوبارہ کرونا وائرس نہیں ہو سکتا یہی وجہ ہے کہ دنیا کی ٹاپ آرگنیزیشن ورلڈ ہیلتھ آرگنیزیشن نے اس بارے میں کوئی مسدقہ رائے نہیں دی کہ کسی بھی بندے کو ویکسیلیٹڈ ہونے کے بعد یا اس کے جسم میں انٹی باڈیز پیدا ہونے کے بعد اس کو دوبارہ کرونا وائرس نہیں ہو سکتا انٹی باڈیز ہر پیشنٹ کے اندر مختلف لیول پہ ہو سکتی ہیں بعض صورتوں میں انٹی باڈیز لیول کم ہوتا ہے اور بعض کے اندر زیادہ نیوٹرلائزنگ انٹی باڈیز جسم کے اندر کرونا وائرس کے خلاف سٹک ہو جاتی ہیں اور یہ سیلز کو اس قابل مناتی ہیں کہ دوبارہ یہ انفیکٹیڈ نہ ہو پائیں ایک سٹڈی یہ بتاتی ہے کہ ایک سو پچھتر ریکوورٹ مریض جو کہ چائنہ کے اندر موجود تھے ان کو ان سے یہ پتا چلا اب تک کی تحقیق یہ بتاتی ہے اگر آپ کے جسم کے اندر انٹی باڈیز ڈیویلپ ہو گئی ہوں تو یہ ضروری نہیں کہ آپ وائرس کو سپریڈ کرنے میں معاون ثابت نہ ہو آپ پھر بھی وائرس کو کیری کر سکتے ہیں اور دوسرے لوگوں تک اس کو ٹرانسمنٹ کر سکتے ہیں موسیقی 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 موسیقی